اس کو جس طرح سمجھنا ہے اس کو بھی حق ہے سمیر بھائی جو ہیں انہوں نے آ کر بلاسفیمی کے حوالے سے اپولوجائز کیا میرے حوالے سے جو بات ہے تو میرے جی تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو کوئی دکھ رہا ہے اپنی ذات کا تو مجھے کبھی کوئی دکھ ہی نہیں سمیر کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی کبھی ہم ملے ہیں ہاں اگر یو پی میں ان کا آنا جانا ہوا یا میرا دلی ہوا تو ضرور ملاقات ہو جائے گی ادروائز یہ ہے کہ میری کوئی پرسنل ملاقات تو ان سے کبھی بھی نہیں ہوئی تو پرسنل دشمنی یا گراج تو تھا ہی کوئی نہیں اور میرے سال سے کسی مسلمان کبھی نہیں ہوگا ہاں جو آپ کے اردگرد ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی پھڑا شڑا ہو گیا تو وہ نہیں کہا جا سکتا وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں لوگ مگر ایک بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپولوجائز کیا اور اسلام کے لئے خاص جو امپورٹنٹ چیز ہے اپنی غستاخیوں کے حوالے سے میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سناتنی سن رہے ہوں گے اور آگے بھی سنیں گے ایڈم اور ساحل کے بارے میں جو آپ نے چیز بولی تھی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور سناتنیوں سے پیسہ کمارے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ٹھیک ابھی اوورال مومنٹ کی بات کی مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی اپنے اس ٹانس پر ہیں جو ان دو وقتیوں کے بارے میں آپ کی رائے تھی کہ ایڈم اور ساحل دھوکہ دے رہے ہیں ساحل کس طریقے سے کرسٹن بنا رہا ہے ساحل کیسے بے فکوف ہے پتہ کاٹ رہا ہے اس سوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے آج بھی یہی ہے نہیں دیکھو میں امیر آپ کو مجھے اس کے لئے دو منٹ کا ٹائم دیجئے گا جو کہ میں توقع کروں گا گیپ دیں گے میں نے اس سٹریم میں بھی ساحل بھاری کے بارے میں نہیں کہا تھا یا ساحل بھائی نے ایسا کچھ کیا ہے مجھے پرسنلی سمیر آپ کو ٹائم دوں گا پورا ٹائم دوں گا سوری ریلی سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے یہ ذرا سن لیں آپ نے کن کے بارے میں کہا سنیے آڈ میں جا فکوفیو ایڈم سکر بھائی چو سالہ آہ سوری 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 یہ تو گالیاں تھی می بیٹ می بیٹ می بیٹ می بیٹ یہ آج نہیں چلانا تھا آہ سوری 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 یہ تو گالیاں تھی چھوڑے یار چھوڑے سوری کرسچن کے اولاد بھڑھوے آچھا یہ بھی گالیاں سوری 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 چوتیاں بنا رہے تمہارا یہ ایڈے میں سہل یار کتنا ساہل دیکھ کتنا زیادہ ڈرنک ہے بندہ اسی آواز سن کتنا ڈرنک ہے یہ ایڈاور ساہل دونا کرسچنے چوتیاں دونا چوتیاں بنا رہے جاؤ سپرڑکرون کو ایکس مسلم کے خلاف نہیں ہوں پر میں دھوکے باجوں کے خلاف ہوں یہ ساہل اور یہ ایڈم جو ہے نا دونا مل کر کے ساتھ دونا چوتیاں بنا رہے ہیں کیونکہ سارے ایس مسلموں کو انہوں نے سب ٹھیک ہے دونوں کو منشن کیا گیا ساہل کو بھی اور ایڈم کو بھی جی اوکے شاید آپ نے میری بات ابھی سنی نہیں ہے میں نے بھی کیا بولا میں نے بولا آپ نے سوال پوچھا کرسچن بنانے کے حوالے سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں ایڈم کا کرسچن کا اور ساہل کا جو آتا ہوں آتا ہوں میری بات جب کمپلیٹ ہوگا میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ساہل لوگوں کو کرسچن بنا رہا ہے یا ساہل مشنریز کا کام کر رہا ہے مجھے ساہل بھائی سے کبھی بھی ان سب چیزوں میں کوئی شکایت نہیں رہی ہے مجھے ساہل بھائی سے ایک شکایت تھی جو میں اپنے چینل پر درج کرائی تھی اور وہ یہ تھی امیر بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ جب میرے اور ایڈم کی بیچ میں ایشو ہوا تھا تو ساہل بھائی سے میں نے بات کی تھی کہ آپ بیچ میں آ کر کے جو ہے چیزیں کلیر کرو تو ساہل بھائی نے ہاں پھڑے کر دیا تھے انہوں نے وہاں پر مجھے نہیں بلکہ اپنے چینل اور ایڈم کو چنا تھا یہ مجھے ان سے شکایت تھی اب وہ بھی نہیں رہی بات پرانی ہو گئی ہے چیزیں چلی جاتی ہیں وقت وہ زر جاتا ہے جہاں تک ایڈم کی بات ہے بینگ او کرسچن آپ کرسچن ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کس کا کیا بلیف ہے مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی اپنا بلیف دوسرے پر تھوپنے کا کام کرتا ہے میرے پاس اس طرح کی انفرمیشن تھی اس طرح کی چیزیں مجھے معلوم تھی یہ مجھے پراتا تھا کہ ہاں واقعی ایڈم ایڈم بھائی کے جو ان کا سرور ہے اس کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے وہاں پہ ساناتنیو کو پریچھ کیا جاتا ہے وہاں پہ ایکس مسلموں کو پریچھ کیا جاتا ہے کرسچینٹی میں لانے کے لیے اور یہ کام بکھو بھی وہاں چلتا ہے باقاعدہ وہ اسٹینڈ میرا آج بھی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اب چلتا کے نہیں چلتا لیکن اس وقت تو چلتا تھا تو میں اس بات کے خلاف تھا ایڈم بھائی کے اگر وہ آج بھی ایسا کریں گے تو ہاں آج بھی خلاف رہوں گا کہ آپ لوگوں کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اوبرال آمیر بھائی میں کنوردن کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اپنی مردی سے کوئی کہیں جارہا اپنی مردی کو اسلام قبول کر لے کوئی ساناتن کر لے کو کس چینلٹ پر لے یہ اس کے پر ہے بلکل بلکل نہیں زبردست ہوگیا مجھے آج بھی یاد ہے میں نے پروگرام میں وہ آڈیو چلائی بھی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ساحل کے ساتھ میری کانفلکٹ تب بڑی تھی جب میں نے کہا تھا کہ میڈل من بن کے اس مسئلے کو حل کرو تو ساحل نے ہاتھ کھڑے کر دی اور دوستی کو چھنا مومنٹ کی بجائے دوستی کو اور چینل کو چھنا یہ آپ کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہے اور میں نے پلے کیے تھے تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز کلیر کرنی تھی کہ آپ کا سٹانس کیا کسی پریشر کی وجہ سے بدلہ ہے یا آپ بیٹھے ہو سوچا ہے خود جیسے کہتے ہیں کہ ایک احمد گیان یا احمد گیان میں آپ نے ان چیزوں سلف ریلائیشن جو ہوتا ہے نا سلف ریلائیشن ہاں سلف ریلائیشن ٹھیک ہے اصل میں میری میری جو بات ہوئی ہے اور کئی بار ہوئی ہے انہوں نے مجھے جو ہے نا ہمیشہ سے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارا جو ہے عقیدہ نہیں ہے یا تم نہیں مانتے وہ ٹھیک ہے لیکن کسی دوسرے کو عقیدے کو گالی گلوچ دینا یہ صحیح نہیں ہے وہ بدلے میں جو ہے نا میں بتا بھی جاتا کوئی میرے ماموں ہیں انہوں نے کہا آگے دیکھو یعنی وہ مسلم ہے مسلم آگے جی وہ مسلم ہے وہ بھی ٹھیک ہے لوگوں سے بات کرتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب تم ان کے عقیدے کو برابلہ بولتے ہو گالی دیتے ہو بھلے جب تم یہ کہو کہ میں شروع میں نہیں دیتا لیکن ایک چیز سمجھو کہ ایک آدمی رہا کر کہ تمہاری مہد بہن کو گالی دی بدلے میں تم نے محمد صاحب کو یا اللہ کو یا اسلام کو گالی دی تو جو نیچے سے چار مسلمان سن رہے ہوں گے ان کو تمہاری وہ گالی یاد رہے گی جب وہ اگلی بار جڑیں گے تو تم کو گالی دیں گے اس ویسے کہ تم نے ان کے رسول کو گالی کیونکہ وہ رسول سب کے ہیں اس آدمی کے اکلے نہیں جس کو تم گالی جس کو تم گالی کا جواب گالی میں دے رہے ہو تو میں تم سے ریکوست کرتا ہوں کہ تم ایسی سب چیزیں نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے میری بہن کو گالی کھانی پڑتی ہے تیری بہن کو گالی کھانی پڑتی ہے تو تم ایسی کام نہ کرو تو یہ مجھے کئی بار سمجھا یہ میں نے بیٹھ کے سوڑا سوچا تو واقعی یہ چیز ہے بھئی کسی کا بلیف ہے اگر آپ کو اس سے احفوظ کرنا ہے یا اس کے برقص آپ کو بات کرنی ہے اس سے خلاب بات کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کرو آپ کا عقیدہ ہے لیکن گالی گلوچ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے اور جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ایکس مستم مل سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کے بینا جو ہے نا سمپلی طور پر اپنی بات کرو اور مسلمانوں کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ دیکھئے اس کو اپنی جو ہے نا نہ تو آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھیں نہ کمزوری سمجھیں نہ اس میں آپ بھی ازتی محضوظ کریں بھئی اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو بات کرنا چاہیے ڈائلوگ ہونا چاہیے آپ لوگ ایکس مسلموں سے بات کریں ان کی جو بھی اعتراضات ہیں چاہے بھلے ان کے چینل پہ جائیں یا ان کو اپنی چینل پہ بلائیں میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا بات چیز سے سول ہو سکتی ہیں نہیں تو چار گالی در سے آپ دیں گے چار وہ دیں گے یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ چیزیں چلتی رہیں گی آمیر بھائی آپ بھی تھوڑا سا اس کو سمجھیں میں بالکل سمجھ رہا ہوں میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان ہو یا اسلام ہو اس نے کبھی بھی سوال کو روکا نہیں ہے ہاں البتہ کوئی لا یعنی یا فضول irrelevant یا unnecessary questioning ہے اس کے بارے میں روکا ہے اور وہ کوئی بھی سین آدمی کوئی بھی سمجھ در آدمی کہے گا یا جس سے تیرا لینا دینا نہیں اس بارے میں یا جس کے بارے میں آپ جان ہی نہیں سکتے حقیقت اس کے بارے میں سوال کر کے کیا کرنا ہے ہاں البتہ کوئی اعتراض ہے کوئی آپتی ہے یا کوئی پرشن ہے جنون تو اس کے پوچھنے میں کبھی بھی اسلام نے روکا نہیں ہے اسلام کا مطمئن نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تفانے بدتمیدی نہ ہو اور یہی ہمارا ماننا ہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بالکل وہ جگہ ہے اس میں بات کریں اور اس کو ڈسکس کریں گے اور اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے point number one دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا میرے خیال سے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں وہ جو ماموں والی بات آپ نے کی تو جہاں تک سراتن کی بات ہے میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں دس مہینے پہلے اب چونکہ ٹائم گزرت ہے دس مہینے پہلے آپ تون چیک کر لیں ہماری اسلامی جو ہمارے ایمان یونین کی ہم چونکہ ٹیم ہے تو میں ان کی رسپونسیبیلٹی اون کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مشاورت میں ہیں کنیکشن آئے اسلامی کے ویکننگ ہو ترینہ سسٹر ہوں وومن ونگ میں یا میل میں ہم ہوں یعنی میں یا سیم سٹیولنگ تھے ہماری کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہوں میری پرانی سٹریمز دیکھیں بڑی بورنگ گفتگو یہ جو تھوڑا آج مسالہ مسولہ سپائسی یہ ہم مجبور ہو گئے ہمیں لگا کہ شاید ہمیں چیخنا پڑے گا اپنی آواز سنانے کے لیے ہمیں اٹھانا پڑے گا عدر ویس ہماری آواز نہیں سنی جا رہی تھی بصلا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے الزامی جواب کی کاؤنٹر ریفرسیں کاؤنٹر آرگیمنٹ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدہ مقابل کو سمجھائی تب سکتے ہو جب آپ کو یہ میرے چینل پر ویڈیو پڑھی ہے سمیر نے بغاوت کر دی اس سمیر ایک سٹریم پہ گیا تھا پوجہ پروین صاحبہ جو ہیں میں عزت سے نام لوں گا کیونکہ آپ ان کو اپنی والدہ کی جگہ رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ سیچویشن کیا ہے اگر آپ بتانا چاہے تو وہ آپ کی مردی ہے پرلا آپ کا پرسنل میٹر ہے خیر ان کی سٹریم میں تھے آپ ایک اور ایکٹرس جو ہیں پراچی کر کے پتہ نہیں کیا نام ہے میں مجھے بھی یاد نہیں ان میں آپ نے ایک پوائنٹ رکھا تھا اس وقت سناتن دھرم نہیں قبول کیا ہوا تھا یہ آپ سناتن ہی نہیں تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں سناتن دھرم سویکار ایکس مسلمز آئیڈیالوجی لیس رہنے چاہیے ہیں کیونکہ جب وہ اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم قبول کریں گے تو جب ہم ان سے حضرت عائشہ کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ سوال پوچھیں گے کہ سیتا جی کی سیتا ماتا کی میں بھی سمان سے بات کروں گا کیونکہ ہمارا اصول تو یہی ہے تو سیتا ماتا جی جو ہیں ان کی ایج بھی چھوٹی تھی جو رکمنی جی ہیں ان کی ایج بھی چھوٹی تھی تو ایسی صورت میں ہم کس طرح پھر کاؤنٹر کر پائیں گے یہ آپ کے جملے ہیں میری اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کی وہ آڈیو سنائی ہوئی ہے تو یہ بات ہے جس وجہ سے ہمیں مجبوراں کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھنا پڑا کیونکہ ہمارے سناتنی دوست سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتراز کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اب اس صورت میں ہم دیکھتے تھے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سمیر جب آپ کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہو نا جیسے مومنٹ کے اوپر تم ایک رائزنگ سٹار اقورڈنگ ٹو یو اقورڈنگ ٹو یور ڈومین اور یور سرکل آپ ایک رائزنگ سٹار ہو ٹھیک ہے اور ایسی صورت میں چند لوگ آپ آپ کی فین فالنگ ہے آپ کو اون کرتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کی ٹون ہوگی جس طریقے سے آپ کا انداز ہوگا آپ ان کو یہی فیڈ کر رہے ہو اور وہ معاشرے میں یہی ہیٹ لے کے پھیلیں گے یہی ہوا ایکس مسلمز کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اعتراض تو کجا گالیاں نکالنے شروع کر دی بلاسفیمی شروع کر دی ننگی باتیں کرنے شروع کر دی تھم نیلز کی بتمیدی علیدہ جملوں کی علیدہ وہ ساری چیزیں جس کو آپ آج کنڈم کر رہے ہیں تو ہوا یہ کہ ہندووں کی تو پہلے ہی زبانیں کھلی ہوں ہی تھی ان کو تو کوئی شرم اور لجہ تھی نہیں انفورشنیٹلی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہم مجبور ہو گئے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہم کورنر میں تھے تو ہمارا سروائیول انسٹنکٹ تھا ادر وائز میں آپ کو یہ چیز بتاؤں میں لاریب کا یا کیسے رحمد راجہ صاحب کا جو طریقہ ہے عزت کا میں اسی طریقے کو آن بھی کرتا ہوں اسی طریقے کو اتم بھی سمجھتا ہوں پریپریبل ہے وہ طریقہ اپروپریئٹ ہے ہمارا طریقہ بحالت مجبوری میں تھا ازتراری تھا کیٹسٹرافک تھا ایکسپشنل تھا وہ کوئی منڈیٹری نہیں تھا مجبوری تھی ایک تو یہ چیز اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سبیر سوال یہ اٹھتا ہے مجھے آپ کی نیت پر کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے بسمہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی نیت کو جج کروں آپ جو بولو گے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے تو آپ کہہ رہے ہوگے مجھے میرے ماموں نے کہا ایک لمبا عرصہ ہے لمبا جرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر منیمم جہاں تک میری آداشت ہے شاید تین چار سال کا عرصہ ہے آپ کا اس سے پہلے آپ آن این آف گراؤنڈ میں بھی چیزیں کر رہے تھے سارے معاملات یہ چینج اوور نائٹ تو نہیں ہے اور پھر ٹائم لائن میٹر کرتی ہے ٹائمنگ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جھنجوڑے گئے ہو ہلے ہو شک اپ ہوئے ہو تو آپ کو فیل ہوئے ہے کہ آپ کہاں غلط تھے کیا ایسا ہے یا کیونکہ ماموں نے آپ کو بات کی ہے کئی لوگوں نے اور بھی بات کی ہوگی آپ چینل پہ گئے ہو اس وقت بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بات کی ہوگی کہ کیا چل رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی کیا اس پر کیا سٹینڈ ہے یا کیا کہنا چاہوگے کہ بھئی یہ کیوں ایک اوور نائٹ چینج آئی گیا ہے یا کیا چکر کیا ہے بات تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھو امیر بھائی ایسا نہیں ہے کہ میرے ماموں نے مجھے ایک بار بولا اور میرا احساس کر لیا کہ اتنے سارے لوگوں نے بولا تو احساس نہیں کیا اور میرے ماموں نے بولا کوئی انہوں نے مجھے چھڑی گھومائی اور ایک دم سے ہو گیا اب کی بات صحیح ہے اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی نہ تو اوور نائٹ کوئی مسلم بنتا ہے نہ تو ایکس مسلم بنتا ہے نہ تو کوئی ساناتھ نہیں بنتا ہے ایک ٹائم ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ایک ڈیپ ریسرچ ہوتی ہے ایک ڈیپ ٹھنکنگ ہوتی ہے احساس ہوتے ہیں میرے ماموں نے مجھ سے اس ٹاپک کے اوپر دو سے تین باری بات کی ہے لیکن اتنی ڈیپ بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ ہماری زیادہ میری میری فیملی سے زیادہ میری بات ہوتی نہیں تھی صرف ایک میرے ماموں اور چند ایک دو لوگ ہیں جو میری عشتداری میں یا فیملی میں مجھ سے بات کر جاتے تو ان سے ایک دو اپنی بار بات ہوئی لیکن اتنی ڈیپ بات نہیں ہوئی اس بار جو بات ہوئی ہے وہ بڑی تسلیس ہے بڑی سکون کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ میں چینل کافی ٹائم سے اپنا نہیں چلا رہا ہوں تقریباً دس دن سے بند کر تو میں فارغ تھا تو میرے ان سے بات چیت ہوئی ہے بہت سکون سے من چیزیں ریلائز کی ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایک لمبا ٹائم تو جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے کہاں بھائی کہ آپ بہت سکون اور عام سے بات کرتے تھے آپ اس ٹائم کی اگر میرے ویڈیو دیکھیں گے اٹھا کر کے اور آپ کے ساتھ گفتبو ہوئی بھی ہے میری کیسے رہے ہیں ایک دن میں نہیں آیا تھا مجھے بھی جب کنٹینیویس لی جب لوگ آ کر کے ٹارگیٹ کرتے ہیں تھے گالی دے رہے تھے ام سوری ٹو سے وہ آپ ان کو مانے یا نہ مانے لیکن وہ خود کو مسلم ہی کہہ دے اور مسلم ہی آتے ہیں مسلم آ کر کے گالی دے رہے تھے ٹارگیٹ کر رہے تھے گلت باتیں کر رہے تھے تو اس سے ہم بھی آفرین ہوتے ہیں ہم بھی انسانیں ریعت کرتے ہیں بھائی اچھی بری چیزیں ہمیں بھی لگتی ہے تو ہم نے بھی ریعت کرنا شروع کر دیا لیکن جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہونا ابھی آپ نے جو مسلم مومن میں مسلموں کی بات کیے کہ تھمنیل لگاتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں ایک بات امانداری سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ one-sided fault نہیں ہے امیر بھائی it's not a one-sided fault صحیح کہہ رہا ہے لیکن جب وہاں جاتے ہیں دیکھیں مسلم بھی اس طرح کی لینگویج اس طرح کی باتچیت اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بدلے میں ایکس مسلم کے پاس یہ موقع آ جاتا ہے یہ کہنے کہ دیکھو جی اس نے گالی دی ہے اب ہم ہم بھی اسلام کو اور محمد کو گالی دیں بھائی گالی اس نے دی ہے تم اس کو گالی دوں محمد کو کیوں گالی دوگے اسلام کو کیوں گالی دوگے تو ان کا یہ سٹینڈز ہے میں مانتا ہوں یہ سٹینڈز کا غلط ہے لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے نا عویر بھائی کہ اگر ایک مسلم کسے ایکس مسلم کو گالی دے رہا ہے تو وہ محبت اسلام محبت محمد محبت اسلام اور محبت اللہ میں ہی دے رہا ہے پھر بھی وہ کسی بھی عزت دے رہا ہے آپ کو وہ اس کا اپنا پرسنل اپینین سامجھنا چاہیے سارے مسلمان یا پورا اسلام اس کے لئے ریسپونسیبل نہیں ہے اس کے بیہیمر کے لئے تو میں اس مسلم محبت کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں اگر کوئی گالی دے رہا ہے آپ میں تحمل ہے برداشت کرنے کا برداشت کر کے اس کو نکال دنبلوک کر دے بات کتم نہیں ہے تو اس کی مہبین کو گالی دے دیں اسلام کو یہ بہام یا اسی لئے سگر کو گالی دینا میرے حساب سے گلت ہے اور اس جگہ پر یہ میں آپ کو ایک چیز اور دیں حالانکہ میرا محسوس کرتا ہوں اور میں کب میں کیسا انسان ہوں جو صحیح بات کو بولنے میں کہیں بھی نہیں کت رہتا کئی بار یہ چیزیں آمیر بھائی ایکس مسلم کے چینل پر جان بجھ کر بھی کی جاتی ہیں اور جان بجھ کر کیوں کی جاتی ہیں وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ دار یعنی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو سمجھ گیا ہوں کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو معافی ضمیر جس کو کہہ لیں کہ جو آپ کے بچارے ہیں وہ پبلک تک اس طرح پہنچے ہیں تو اسان لفظوں میں یہ ہے کہ مسلم پلانٹ کی جاتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں اور پھر بلاس فیمی کی جاتی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں بیٹھ کر کے برا نہ مانیے گا اگر آپ یہاں بیٹھ کر کے ساناتن کو برا بولیں گے کریٹیسائز کریں گے اس کو غلط ثابت کریں گے تو یہاں سننے والے مسلم لوگ خوب مزے لیں گے چھیک اسی طریقے سے اگر آپ اسلام کو برا بولتے ہیں اسلام کو کریٹیسائز کرتے ہیں برا بولتے ہیں تو دوسری کمیونٹی والے مزے لیتے ہیں یہ سب کے اندر ہے ہمارے اندر تو جتنا زیادہ کسی کو مزہ آئے گا اتنا زیادہ ہی تو وہ جھڑے گا آپ کے ساتھ ٹھیک 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 یعنی جتنا مزے کا ٹھومکا لگے گا اتنی زیادہ سوپر چیٹ کیونکہ سمیر تو نہیں مان بھائی سوپر چیٹ کی بات نہیں کر رہا میں بات یہاں پر کنیکٹیوٹی کی کر رہا ہوں کنیکشن کی کر رہا ہوں چینل گروب کی کر رہا ہوں اس میں پھر ساری چیز آپ ایڈ کر سکتے لیکن ام سوری بھائی آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں نہیں میں میں نے تو آپ کو بتا دیا میں نے تو پوری بیس آپ کو سمجھائی ہے آج سمیر آپ چینل بند کر رہے ہو ایڈم پیچھے اٹ جائے بلاس فیمی نہ کرے ساحل پیچھے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس مہینے پہلے کیوں نہیں تھی یہ چیز جیسے آپ کہہ رہے کہ آپ میں گریجول چینجز آئیں ہم تو ایلانیہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں بارہا کہ میں نے یہ یہاں تک جملہ بولا ہوئے میں اپنی انڈیویجول کی بات میں یہاں تک بولا ہوئے ایکس سال پہلے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں تو exist نہیں کرتا تھا تو exist کرنے کے پیچھے کوئی کارن ہے اور اس رویے کے پیچھے کوئی کارن ہے خیر ابھی اگلی بات کرتے ہوں وہ یہ ہے آپ تو پیچھے آٹ رہے ہو اور اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہو جو آپ نے بتا دیا مسلمان جو جیسے آپ نے بتا بھی دیا مسلمان اگر غلط کرتا ہے تو مسلمان غلط ہے اسلام نہیں اگر کوئی سناتنی غلط کرتا ہے تو سناتنی غلط ہے سناتن نہیں تو اسی طرح کوئی ایکس مسلم غلط ہے وہ بندہ غلط ہوگا مجھے اس کے ماننے میں کوئی بلکل کر دی انہوں نے جو کہ آدمی چھوٹے دل کازمی کرتا میں مادرک چاہتا ہوں تو فیل صاحب سے چھوٹے دل کازمی مثال کہ میری فریج میں چلا گیا جا کے بیئر اٹھا کے اوپر چلا 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 یہ نوٹ کر رہے میری فریج سے وہ یہ چیز اٹھا کے لے گیا مگی منگ والی یہ چیز یعنی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی تو مجھے دکھ ہوا اپ آٹ اف ڈائٹ بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ایڈم سیکر کو ساحل کو سپورٹ کیا آپ ایڈم سیکر کو ایکس مومنٹ نہ تو بنی ہے نہ تو چل رہی ہے اور نہ تو بزنس کے پرپر سے یہ چل سکتی ہے جو اس کو بزنس بنائے گا وہ خود ہٹ جائے گا پیچھے یہ بزنس نہیں ہے یہ مومنٹ ہی ہے لیکن اس مومنٹ میں میں بزنس بزنس بنائے گا میری بات سنی میں نے کہا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں لیکن وہ جو ایک خلوس ہوتا ہے اپنے کام کو لے کر کے خلوس وہ ایکس مسلم مومنٹ میں نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں یہ کہ تو زبردست بلکل چلیں اسی کو لے جاتے خلوس نہیں ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں سنسیریٹی آنسٹی لائلٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو فیل چترو ویدی صاحب جو کہ درشتی باز آدمی ہے مردم شناس آدمی ہے ایک مچور آدمی ہے وہ آپ ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ تو نو سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ پونہ کے اندر میٹنگ ہوئی ازاد گراؤنڈ کے ساتھ اور اس وقت پلان کیا آر دس بندے جوڑے اور بعد میں آ پائے مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کا ایکسپیرینس ہے جو کہ گورمنٹ کے اندر بھی لنک ہے سندے دکھسیت کے ساتھ کونٹیکٹ ہیں اور کئی گورمنٹ جو سرگنٹ سے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ بندہ پھر ان لوگوں کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے جو آپ کی نظر کے اندر سنسر یا مخلص نہیں ہے اس مومنٹ کے پوچھا تھا کہ آپ کا stand کیا آپ نے کہ میرا stand ایڈم کے حوالے سے بولا ہے مگر ایڈم 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 ہی اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہے آپ نے کہا وہ سنسر نہیں ہے ایڈم مسلم کے لیے نہیں بولا میں نے یہ نہیں بولا کہ کوئی بھی کنورزن کرتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں ایڈم بھائی سے جو میرے کنفلکٹ ہوئے ہیں وہ کنورزن کو لے کر ہوئے ہیں نہ کہ ایکس مسلم کی کام کو لے کر کے آپ سمجھ یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کیونکہ آپ نے پہلے ایک بلانک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایکس مسلم سوشل میڈیا کے اوپر یہ مومنٹ سنسر یا خلوص کے ساتھ نہیں چل رہی نہیں تو آپ اس کو انکلوڈنگ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو لینی چاہیے نا میری کس طریقے سے ضرور 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 اس خلوص اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی مومنٹ چلاتے ہیں یا مومنٹ کا نام دیتے ہیں تو مومنٹ کا نام مومنٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک سنگل انڈویزل نہیں ہوتا اگری اور نوٹ بلکل مومنٹ انڈویزل کھڑی بھی نہیں ہو سکتی میں پرٹیکولرلی ایک پرسن کا نام اس لئے پوچھ رہا ہوں کیوں پرسائزلی پرٹیکولرلی انڈویزل کی بات میرے بھائی میری بات تو سنے سمجھ جائیں گی میں کیا کہہ رہا تو اگر کوئی آدمی صرف اپنے چینل کو چلاتا ہے اپنے چینل پر کانٹن بناتا ہے اپنے چینل کو گروپ کرتا اپنے چینل کی مارکٹنگ کرتا ہے اپنے چینل کو جو ہے نا پرموٹ کرتا ہے لیکن کسی ادر جو پارٹ آف مومنٹ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا یا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے ملتا نہیں ہے اس چیز میں ایڈم اور ساحل دونوں سنسر نہیں ہے باقی ایکس مسلم کسی میں سنسر نہیں ہے کہ بہت سار ایس مسلم ہیں جن کے بہت چھوٹے چینل ہیں لیکن ان کو knowledge بہت زیادہ ہے پر ان تک لوگ پہنچ رہی ہیں کیونکہ لوگوں نے صرف دو تین چینل کو ہی مومنٹ سمجھ لیا ہے اور ان کو یہ سمجھا ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھا یا گیا ہے صرف بہت سارے مسلم کو بہت ساری knowledge جو بہت چینل ہیں سب ہیں ملی نہیں رہی جو اس کو deserve کرتے ہیں ان کے پاس لوگ آنے چاہیے ان سے بہت کرنے چاہیے ملی نہیں کیونکہ وہ occupied کر لیا گیا ہے دو تین چینل کے تھر اور اس لئے سنسر نہیں بڑی زبردست جگہ پر کنکلوڈ کیا آپ نے تو میں اسی پوائنٹ کو لے کر چلوں گا یہ بیڈ تھی میرے سوال کی مگر ابھی لے لیتے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے آپ نے کہ ساحل اور ایڈم جو ہیں وہ جو چھوٹے ایکس مسلم ہیں یا دوسرے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کریں سمیر آپ کو سپورٹ نہیں کیا یہ بات تو مجھے نظر آئی مگر کیا انہوں نے منہ ہے کو چرسی اس کو سپورٹ نہیں کیا کب تک سپورٹ کیا سمجھے نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کسی کب تک اور کہا تک سپورٹ کیا یا کرتے ہیں انہوں نے چینل کھڑے کیے کتنے سبسکرائب کروائے بنے بنائے نئی میں آپ کو بتاؤ صرف تب تک سپورٹ ہوتا ہے کسی ایکس مسلم کا جب تک ایکس مسلم اس چینل پر بیٹھا ہے یعنی کس چینل سے ہٹے گا تو سپورٹ نہیں ہوگا اس کو میسج کیا جائے گا اگر سمیر کے چینل پر گئے تو تمہارا بائیک آٹ کر بلکل یہ تو میں نے سنا تھا یہ میں نے سنی تھی بات منہ نے جب بات کی تو اس نے یہ بات رکھی تھی کہ مجھے روکا جاتا تھا کہ سمیر کو اتارو سمیر کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ ساری چیزیں ہیں مگر اس کی سمیر تمہارے ساتھ ہی کیوں یہ مسئلہ ہوتا تھا میں اس چیز کو آج تک سمجھ نہیں پایا کہ سمیر کے ساتھ ہی کیوں شاید میں سب سے بیوان ایکس مسلم ہوں اس لئے نہیں ان کا ماننا یہ آپ کی رائے ہے آپ ہمبل ہو رہے ہو ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک لوس کینن تھے تو ٹھیک ہے لوس پرٹیکولرلی اور اس میں انکلوڈنگ ایڈم جو آپ نے ڈیٹیل بتائی اس کو سن کر تو کیسے تفیل چطرعویدی صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آرہی جو کہ آپ کو نظر آگئی ہے اور وہ سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نام لے لے کر اور آپ کو ڈیسون کر رہے ہیں ایسا کیا ہوا میں ایک چیز بڑی مندر سے کہوں گا یہاں پر جس دن میں اپنا گھر چھوڑا تھا امیر بھائی اس وقت جو ہے میرے محل لے والے میرے خون کی پیاس چھوڑا اپنی ایمانی جذبے میں مجھے اپنے پریوار کیلئے اپنا گھر چھوڑنا پڑا حالان میرے پریوار نے مجھے گھر سے نہیں نکالا یہ بھی ایمانداری ہے میں اپنا پریوار چھوڑا کیونکہ میرے پریوار کا سارے سارے لوگ بھائی گوٹ کرنے والے مجھے سپورٹ کرنے والے پہلا جو انسان تھا ان کا نام ہے تو فرشتر گے دی اور یہ جو لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ باپ بدلتا ہے باپ بناتا ہوں باپ میرا ایک ہی ہے اس کا نام رفاکت گریش میری ماں کا ہزوینڈ وہی ہے میں ٹھیک کروا دوں میں تو مخالف ہوں تو فیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں کتنے باپ بدلے اور کتنی ماں بنائیں ان کی وڈیو موجود ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف آپ کے اپنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کیا کہا ہے اس کا میں نے ان کو مانا ایک وہی دنیا میں ایک اکیلے شخص ہیں یا آزاد کو میں نے پتہ سمان مانا تھا باپ نہیں مانا تھا سمان کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے باپ کی عمر کے بزرگ مہترم یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو اپنا باپ بنا لیا تو وہ میری ماں کا چلتا ہے وہ کہتے ہیں پل اور گتر کا نام بھی اس نے چترو دی مجھے کال کی میں جیپوڈ ڈیالوگ میں تھا میں نے تو نہیں دیا اس نے خود لگا لیا اب آپ مجھ سے ان سارے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں سوری سوری کر لیں کر لیں ٹھیک کر آپ نے بات کرتے ہوئے فریج اور بیر وغیر کی بات کی دیکھے میں پہلے یہ چیز کلر کر دوں کہ میں تفیل دادا کی دل سے ریسپیک کرتا ہوں کل بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں کل بھی کروں گا ریزن پتا ہے اس کا کیا ہے امیر بھائی اس کا ریزن یہ ہے آج آمیر نے میرے لئے اچھا گیا مجھ موقع دیا بات کرنے کا میں آپ کی دس جگہ تاریخ پروں گا کہ نہیں اگر آپ صحیح طریقے سے بات کرنے دے گا تو یہ میری خون میں ہے یہ میں احسان فراموش نہیں ہوں چاہ جیسا بھی ہوں تو میں دل سے ریسپیک کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں ہمیشہ کروں گا میں آپ کو موقع دیں کہ سمیر جو اس کے دل میں ہوتا وہ بات کرتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر سنیں سمیر نے واقعی تاریف کی ہوئی ہے میرے کسی کو نہیں چھوڑ جی سمیر کری آن گی تاریف کی ایسے جب یہ چلاتے ہو نا تو یہ بھی بتا دیا کرو کہ آپ نے اپنے ہی مسلمان بھائی کو وہاں پر ٹھوک پٹ کے سیدھا کر دیا تھا میں نے مجھے یاد ہے میں نے یہ کب بولا بسالت آدم بسالت آدم ہمارے بھائی ہیں مسلمان دوست ہمارے وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ مجھے دو سیکنڈ کے لیے بولنے دی جی گا اب انہوں نے شروع کیا میں نے کہ ہو گئے دو سیکنڈ تو ادھر آپ نے یہ جملہ بولا تھا مجھے یاد ہے جی آپ carry on رکھیں سوری لیکن مجھے ان سے ایک شکوا ضرور شکایت تو نہیں کہوں گا شکوا ہے شکوا یہ ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن ایسا ہوا تھا مجھے چل رہے میں نے کئی بار اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی مجھ سے بات نہیں کی حالان کہ میں نے اس کو ڈسکور پہ میسیج کیا ٹیلی گرام پہ کیا بات کرنے کوشش کی بٹ وہ بندہ بچارہ ہے اس کا کچھ طرح کا نیچر وہ اپنے آپ کو زیادہ سوپیلئر سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا کہ تیرے بینہ ساری دنیا روک جائے گی اگر تُو نہیں چلے گا تو ساری دنیا چلے گی ایسا اس کی تینکنگ ہے بچارے ہو جاتے ہیں غلط فہمی انسان کو انسان نہیں تو اس نے مرسے بات نہیں کی ایک دن ایسا ہوا کہ تو فیل کے ساتھ میرے اچھے سمبند تھے میں ان سے بات کرتا ایک دن ایڈم صاحب جو ہے وہ تو فیل جی چینل پر بیٹھے اس سے پہلے میں کبھی بھی ایڈم ساتھ بات کر رہے تھے میں جا کے میسیج کیا تب تب میرا کمنٹ ہائیلائٹ کر یہ بڑھ بولی تھے سمیر جڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ جڑنا چاہتے اگر آپ کہو تو میں ان کو لنک دے دوں تو ایڈم نے کہ ایسا زیادہ میرے کو نکلنا ہے مجھے جلدی مجھے کچھ کام ہے آپ اس کو جلدی سے conclude کر میں زیادہ رکھ نہیں سکتا اس کے بعد میں دادا کے جو بڑھ تھے وہ یہ تھے کہ نہیں وہ بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں دے سکتا ہوں اب نیچے سے لوگوں نے کیا کیا کہ نیچے سے لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ adam وہ آپ کو کیا problem ہے سمیر سے آپ اس کے against کیوں ہوں کہ تکلیف کیا ہے آپ کیوں اس کے ساتھ station نہیں کرتے میں پھر بھی بھائی نیچے سے لکھ رہا تھا کہ نہیں بھائی کوئی بھائی کو جانا بھائی ایڈم نے اوپر سے بھولا ایک الگ طرح کی یہاں پہ بات چھیڑ دی ہے تو اس لئے لوگوں کی کمنٹ آرہے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کو دیکھ گئے کمنٹ کے لوگ ایسا پوچھ رہے تو اس نے کہا کہ میرا یہاں بھائی لوگوں کو چھوڑی مجھ آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ تک بھی میں لیکن بعد میں اس نے ایک بات گئی جو مجھے میری گیرت کو لگ گئی اس نے یہ بولا اس سٹریم میں کہ اس کو بیک اس تیجن بیٹ کر کے ہم نے سکھا رہے ہے یہ میں نے سنا مجھ سے مانگا کرتا تھا مگر یہ دکھایا تھا ایک جگہ پر ڈسکورڈ کی چیٹ دکھائی جس میں آپ اس سے مانگ رہے تھے یہ دکھایا تھا اس نے پتہ کیا ہوتا کئی بار میں سٹریم پر ہوتا تھا اور مجھے حدیث یاد تو ہوتی تھی پر اس نمبر یاد مجھے ایک منٹ دیں میرا کال ایک منٹ جی جی سن لو میں کوئی سنا دیتا ہوں جہاں سمیر اگر واپس آ جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ سپر چیٹ سپورٹ سیوگ نہیں بلکہ جب ہمارے کونٹنٹ کے ریفرنس کھلتا ہے تو سر وہ بیورش بھی جاتی وہاں جب بھی یہ سٹریم کرتا تھا پہلے میرے سے پوچھتا تھا ریفرنس دے دو کچھ بھی دے دو امبکا تو پتا نہیں تھا اس بچے کو میری اور تمہاری ویڈیوز ابھی لوگوں پتا لگے گا کہ ہم نے چھوڑا کیوں تھا سب پتا لگے گا اس کا بیس ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس بندے کو امبکا نالج نہیں تھا اور جب اس نے چہرہ رویل کیا تھا تو اس کے علاقے کے جو ہیں وہ مولوی انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ تو مجید ہی کبھی کبھی آتا تھا سالہ جب یہ بہت سخت بیمار ہو گیا تب ہم اسے لے کے آئے ہوتی تھی بندہ سب سے پہلے بھاگتا تھا یہ رکھتا ہی سیکنڈ نہیں تھا سونے کے بار خوابوں میں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے تو وہ سکھائے گا کیسے میرے کو یہ چیز مجھے اس کی بری لگی یہاں پر اس نے کیا کیا یہ پر اس نے مجھے جو ہے مجھے وہ نہیں ہے یہ سچ بولنے میں کیونکہ بھائی میں آیا تھا ایک پارٹی سے میرے دوست سے ملا تھا اور جب میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کبھی ملتا ہوں تو میں ڈرنک کر لیتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ سمیر جب بھی ڈرنک کرتے بڑا مہنگا پڑھتا اس دن دیکھو جتن والا معاملہ وہ بھی کام خراب ہو ہے خیر carry on تو اس دن میرے کو گسا آگیا کسی نے پوچھا کہ ایڈم سے کیا تکلیف ہے اس کیوں نہیں جاتے وہ کیوں نہیں آتا ارے بھائی اگر کوئی میرے چینل پر نہیں آرہ میں کسی چینل پہ نہیں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوں کہ تم چھل کرتے ہو تو پھر اس دن میں نے بولا کی بھائی میں اس کے چینل پر بھولاتا نہیں اور میرے چینل پر اس لینی آتا کیونکہ خود دوسروں کو نہیں دیتا میرے چینل بھائی ہاں بلکل تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بات تو اس دن جب اس نے بھولی تو پھر بھائک سٹیج میں اس کی شاید کچھ بات ہوئی ہوگی انہوں نے بولا کہ اس کی بات وغیرہ وغیرہ اس کی سائیڈ ہونا شروع کرتی ہے اور اب ہی جو انہوں نے کچھ بات اپنی سٹریم پر بولی ہے حالان کہ میں نے اس پر ایک بھی ان کی بات نہیں دیا اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ان کی ریسپیک تھی لیکن آپ نے جس طریقے سے مجھے اس انسینٹ کے بعد سائیڈ کرنے کا کام کیا ہے یا مجھے جانی میں دیکھ کر یا انسانیت کے نا اور میں چک کر کر کہ بھئی آمین نے میری مدد کی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ جا کر لوگو بولو اس کی میں نے یہ مدد کی ہے نہیں میرے خیال ٹائملائن بتا رہے ہو نا اس ٹائملائن کے انسار بیک اینڈ پر اگر کچھ چل رہا تھا مگر مجھے یاد ہے کہ سنجد اکسیت کے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو اس وقت جب وہ مونا کا ٹین سیکنڈ والا کیمرہ اوپن ہو گیا تھا اس چیز کے بعد بھی میں نے تفیل چترویدی صاحب کو دیکھا کہ وہ آپ کو سپورٹ ہی کر رہے تھے میرے پاس آڈیو موجود ہے کہ جب بار بار لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سمیر میں آپ کو چیز نظر آتی ہے تو کوئی بات نہیں وہ راشتر کے پکش کا کام کر رہ ہے یہ ساری بات آڈیو میں نے بار بار سنائی ہوئی ہے یعنی انہوں نے ہر چیز کو اگنور کیا یہ چند ہفتے پہلے چند مہینے کر لو اس میں کچھ چینج آئی ہے جس میں پبلک میں جب میں نے سٹریم کی ہے ایڈم کے خلاف یہ سارا چینج اس کے بعد آیا اب سمجھ رہے بات کو ٹھیک ٹھیک مگر ایڈم جو پاکستان سے تعلق رکھتا ایڈم کو چھوڑ دو یار یہاں صرف ایڈم کی بات نہیں آپ کبھی بھی اگر نام لوگ دی ایڈم کا تو آپ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں پرسن ایڈم نہ بولا کریں پلیز ایڈم ساہیل بولا کریں ایڈم ساہیل ہاں ایڈم ساہیل بولا کریں بھئی ریزن یہ ہے کہ مومنٹ میں اگر ایڈم ہے تو ساہیل ہے تو ایڈم ہے تو کوئی بھی اگر ان کے لئے کچھ کرتا ہے تو صرف ایڈم ساہیل کے لئے کرتا سمجھ گئے ہوں میں سمجھ گئے بلکل سمجھ گئے بردست ٹھیک اب جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ان سے میری شکوہ ہے شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو ان کو ہیل پینول کی باتیں کہنی نہیں چاہیی جب میں خود کہہ رہا ہوں پھر بھی انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی سمجھ تھی پر انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جو ایک ریسپونڈ سٹریم بنائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ امیر تم نے تو وہ سٹریم دیکھی اور اس پر سٹریم بھی کی لیکن تو فیل ڈادا نے وہ سٹریم ہی نہیں دیکھی میری میں نے جب ان کو بولا تو انہوں نے بولا میں نے تمہاری سٹریم دیکھی نہیں منت ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچو ایک آدمی جس نے میری سٹریم ہی نہیں دیکھی ریسپونڈ سٹریم اس کے بعد میں وہ ایک سٹریم کرتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں اس کے ریسپونڈ کی ریالیٹی بھائی جب میری سٹریم دیکھی تو ریالیٹی کیا بتاؤ گے دوسری بات اس سٹریم میں انہوں نے میرے ریسپونڈ میں کہی ہوئی ایک بھی ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی بلکہ بات کریں کیسے جب دیکھی نہیں یہ سٹریم یعنی کہ وہ اپنی باتیں رکھنے آئے تھے لیکن ٹائٹل یہ لگایا اور کا موقع دینا ہی نہیں چاہا سنا ہی نہیں میں نے ان کو پرسنلی میسیج کیا میں نے ان کو بولا اگر آپ کو مجھ سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں آپ اپنی چینل پر سٹریم کریں مجھے بلائیں میں سوال وں سے ایشو کو نہیں دیکھا اور میرے خیال سے جو ریسپانڈ والی سٹریم کی تھی وہ دیکھنی تو چاہیے تھی جب میں دیکھ سکتا ہوں میں انٹرس لے سکتا چیز میں انہوں نے کیوں نہیں دیکھی میں نے اس کو مجھے پتا ہے پھر یوٹیوب کے مسئلے ہیں یا آپ لوگوں کا مائن چینج ہو گیا جیسے بھی چینل پرائیویٹ ہو گیا یا ڈیلیٹ کر دیا جو بھی ہے تو فیل صاحب کی جتنی چیزیں ہیں مقصد کہنے یہ ہے کہ میں اگر انٹرس لے سکتا ہوں ایک آوٹ سائیڈر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب میں تو فیل صاحب کو ضرور اگر سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تو فیل صاحب ضرور جوائن کریں میں چاہوں گا کہ میں بریج بن کے تو فیل بھائی اور آپ کی سمیر بھائی کی بات کروا کر اس ایشو پر کچھ نہ کچھ کنکلوجن آئے کیونکہ میں نے سوال رکھا تھا جو آپ کے ریسپونڈ کی سٹریم میں میں نے سٹریم کی تھی اس میں میں نے ٹاپ پر یہ question رکھا تھا کہ سمیر ان ایشوز کو آپ ریسپونڈ کر رہے ہو لوگ کنونس ہو رہے یا نہیں ہو رہے مگر جو آپ کو لوگ جانتے ہیں تفیل صاحب ہیں پوزہ پروین مہم ہیں آزاد گراؤنڈ صاحب ہیں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے پرسنل جانتے ہیں کلوز ہیں کیا یہ لوگ کنونس ہوئے ہیں مجھے جان کر آج ہرانی ہوئی ہے کہ تفیل صاحب نے وہ سٹریم ہی نہیں دیکھی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ پر گیو اپ کر چکا رہا اور کس لیے ایڈم اور ساحل کی بڑا سے میں یہ جان کر حیران ہوں اب میرا اپنا چینل تو ہے نہیں اور میں نے یہ سٹریم ان کے ریسپون چاہیے دکھانے بھی چاہیے صرف ایسا نہیں کہ کہنے سے نہیں ہوتا تو میں کسی بات کا ریسپون نہیں کروں گا جواب دوں گا وہ کہ رہے ٹھیک بات ہے پوائنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور آپ بوٹل کھول کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ ہو پی ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں میرے گھر میں داروں گل بھی میرے مجودگی میں یا جب میں نہیں ہوں تب آپ نے اس کو فیملی والی فیلنگ دی ہے دوسری بات انہوں نے یہ نہیں بتائی ہے کہ مجھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ تم کو جو کھانا ہو جو پی نا ہو میرا اس سٹاپ ہے اس سے مانگ لینا میں نے ان کے سٹاپ سے بولا کہ دادا تو بہار ہیں وہ بہار گئے تھے ایک دن کے لئے اگلے دن آنے والے تھے میں اس دن فرید تھا میں نے بولا دیکھنا پڑے گا انہوں نے دیکھا ہاں ہے میں نے دی میں اس کو لے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا بہار نہیں بیٹھا انہوں نے بولا کھانا نہیں کھائیں گا میں نے بولا مجھے بھوک نہیں مجھے مہگی بنا کر دی دی یہ شاہد جیسے لیے زیادہ غصہ تھا کہ آپ ان کی پی گئے ہو انہوں نے یہ کیا ہے کہ سمیر میرے گھر پر تھا میں گھر پر نہیں تھا کہیں بھار گیا تھا سمیر ٹھیکے پہ گیا دارو لے گیا میرے گھر میں بیٹھ کے پی یہ بہت غلط غلط چیز اگر ایسا کوئی کرے تو لیکن جس طریقے سے reality ہے اس طریقے سے آپ کیا سمجھیں پر یہ reality انہوں میرا چندہ مانگ رہا ہوں تو یہ پھر سے آدھا سچ بتایا یہ نہیں بتایا کہ ادھار مانگ اور 27 کو دینے بات بھی کری تو مجھے ان سے شکایت یہ ہیں کہ وہ آدھا سچ کیوں بولتے ہیں مگر آپ مجھے کہیں کہ مجھے پانچ زار اوپر دے سمیر تو یہ ہو گئی مدد آپ مجھے کہیں کہ سمیر مجھے پانچ زار اوپر دے دوں میں تم کو اگل ہفتے واپس کر دوں گا یہ تو ادھار ہے نا کیا اس کو آپ چندہ مانگ کی طرح کنسیڈر کر سکتے ہو نہیں پتائی کنسیڈر کروں گا نہیں میرا شاہ لیکن وہ کی آپ پیٹن کر رہے دوسری بات یہ کہ رہے کہ میرے اکاؤنٹ کی جس کو جب جیسے لینی ہو مجھے میرے وٹس اپ پر میسج کر میں اپنے تین مہینے کی اپنی سٹیٹ مین بھیج دوں گا کتنا آیا کتنا کہا دیا کس کو دیا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے پر مجھ سے جو ناراضگی ہے نا وہ کلر نہیں کر مجھے ناراضگی میں بدنام کرنا ہے ایجنڈا یہ ٹھیک ہے مگر ایک سوال یہاں اٹھتا ہے بائی دو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ بھوشیوانی کر چکا تھا کہ سمیر بھائی ہمارے پاس آئیں گے اور یہ بھوشیوانی موجود تھی اور آج سمیر بھائی موجود ہیں تو میں چاہ رہا تھا یہ کریڈٹ مجھے جانا چاہیے نا کہ میری بھوشیوانی پوری ہوئی بابا اتھاس تھو اچھا خیر